یہ پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی سادش ہے اور یہ کوئی ناصر بناصر نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہ بھارت ہے یہ مہان انڈیا ہے اور یہ موڈی ہے آپ صحافت میں کیا کر رہے ہیں آپ کو آئی ایس آئی بھونا چاہیئے تھا آپ کو سالی معلوماتوں کی ہیں ابھی کسی ایجنس نے کچھ نہیں بتایا آپ کو پہلے پتہ پاکستان کی سردوں سے باہر بھیجا جائے اور اس کا ایک لوجکل نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس واقعے کے فوراں بعد پانچ بڑے کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور یہی اس کا عبادت ہے مجھے نظر آتا تھا پاکستانیوں کو پاکستان کے کرکٹ فینس کو یہ چیز ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ انڈیاں ایکانومی جو ہے کرکٹ ایکانومی وہ پاکستان سے بہت بڑی ہے آپ جو مرضی کہہ لیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے جو بھی ہے فلاں ہیں ہم ٹیلنٹ میں بھی پیچھیں یہ لیول رہ گیا ہے مطلب کہ پی ایسل تو وہ اوپر جانے کے لئے یہ نیچے آتا جا رہا ہے پہلے والی ایڈیشن کے میں بات کریں تو پلٹینم کے اندر بھڑے بھڑے نام ہوتے تھے اس دمانے کے لیکن اب تو کوئی نام نظر ہی نہیں آرہا جو نام سامنے میں آپ کو کچھ چند نام بتاتے تھے کچھ سال پڑے رہا اور جو انڈین پریمیر لیگ سے انویسٹرز کو ریٹرن ملتا ہے وہ دنیا میں کسی لیگ سے نہیں ملتا وہاں پہ ہزاروں ارب روپے لگتے ہیں انڈین ہزاروں ارب روپے ٹھیک ہے تو خربوں میں انویسٹ ہوتا ہے ایک سیزن کے اوپر اور ہمارا جو ہے وہ ہم کو دو چار ارب روپے لگا کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم آئی پیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں فائنانشیلی وہ اتنے سٹرونگ ہے اتنے سٹرونگ ہے کہ ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں جیسے مطلب چاند کو آپ دور سے دیکھیں ہے ہی نہیں کوئی کھلاڑی نہیں ہے اب بندہ دیکھیں تو دیکھیں کہ ان کو ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ PSL کے اندر بھڑے نام آئیں گے بھڑے نام آئیں گے ایک بھی اسٹریلین کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جس نے پلٹینم کے اندر ریجسٹر کیا یہ آپ مانے یا نہ مانے ہم ٹیلنٹ میں بھی پیچھے رہ گئے ہم ٹرکٹ ایکونمی میں بھی پیچھے رہ گئے اور بہت پیچھے رہ گئے بہت بڑا ڈیفرنس ہے نا دیکھئے 38% کے لگ بھگ انڈیا شیئر لے گا اور پاکستان 5 point something i think so اتنا شیئر لے گا تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں کرکٹ کمرشلی کہاں پہ کڑی ہوئی ہے اور انڈیا میں کرکٹ کمرشلی کہاں پہ ہے اب یہ جو جو ایک international کرکٹ ہے نا وہ ایک different thing ہے لیکن جہاں پہ franchise کرکٹ آتی ہے وہاں پہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے کابو میں ہے سب کچھ یعنی یہ وہ جیسے گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کس گھوڑے پہ لگاتے ہیں یہ آپ مطلب بڑا سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں اور یہ just like that کہ یہ جو لوگ invest کرتے ہیں franchise کرکٹ میں یہ سوچ کے invest کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں return کیا ملنے والا اور جو انڈیا پریمیر league سے investors کو return ملتا ہے وہ دنیا میں کسی league سے نہیں ملتا پی ایس ایل سیزن ڈاغیت دونہ پرئیس کی آمد آمد ہے پاکستان میں اس کی ڈرافٹنگ بھی ہو چکی اور بہت زور شہد ہے کہ آرین جانی ہے پاکستانی میڈیا کو ڈرافٹنگ کے اوپر بہت بہت حفظ آتا ہوں پاکستانی میڈیا شدید برہ میں پی سی بی کے اوپر پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے اندر ہر بار کی طرح جس طرح ہم چیختے ہیں چیختے ہیں پھر خموہ ہوتا تھے ہیں ہر بار کی طرح پی سی بی اس بار بھی دلاسہ دے رہی تھی کہ نہیں اس بار پی ایس ایل کو ہم آئی پی ایل کے لیول پر کروائیں گے تمام فورم پلیئرز کھلوائیں گے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی بھی بڑا پلیئر نہیں آیا پاکستانی میڈیا نے سوال کیا پی سی بی سے کہ کیا اس مرتبہ ٹریویس ہیڈ بھی جسا مرتبہ دوبارہ ٹریویس ہیڈ تمہارا پاکستان نہیں آئے ڈیویڈ وارن نے آنے سے انکار کر دیا میکسویل تو کبھی پاکستان آتے ہی نہیں تو اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں جس میں اور بھی اسٹیلی آس آدفیقہ انگلینڈ ڈیوزلینڈ کی بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آتے کیونکہ پاکستان جو بول ہے بیزنگ ان کی پیسے بھی نہیں دیتا اس مرتبہ جو ہے سب سے جو بھینگا پلیئر خرید ہے پی سی بی نے پی سل کے اندر پلیٹنم کٹیگری کا وہ بھی 4.08 کروڑ کا ہے اس سے زیادہ پیسہ تو انگلیش کرکیٹر اپنی ممولی لیگ سے بھی کھیل لیتے ہیں تو وہ پاکستان کھیلے کے لئے کیوں ہوئے پاکستانی میڈیا شدید بنا میں پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ پی سی بی کو آپ فنڈنگ زیادہ کریں اس طرح پاکستانی کرکیٹر کو اتنے کروڑوں میں ترخوا دی جاتی ہے اس طرح آنے والے فورم پلیئرز پر اگر انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے کھڑا جانسے آٹھ سے آٹھ سال پہلے کھڑا کوئی نیا فورم پلیئر انہیں کو تیار نہیں وہاں پہ ہزاروں عرب روپے لگتے ہیں انڈین ہزاروں عرب روپے تو خربوں میں انویسٹ ہوتا ہے ایک سیزن کے اوپر اور ہمارا جو ہے وہ ہم کو دو چار عرب روپے لگا کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم آئی پیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں فائنانشیلی وہ اتنے سٹرونگ ہیں اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں جیسے مطلب چاند کو آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو چاند نظر تو آئے گا اور یہ حقیقت ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑے گی اور یہی ڈیفرنس ہے بیٹوین پی ایس ایل ایڈ آئی پی ایل اور اسی وجہ سے دیکھئے یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے پیسے کے اور پیسہ اور پھر اس کے ساتھ quality of cricket وہ بھی زبردست ہے وہ بھی کمال ہے جہاں پہ ان کو دنیا کے بڑے بڑے بلے بازوں بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے یعنی جو سٹارز انڈیا اس وقت پیدا کر رہا ہے انٹرنیشنل cricket میں وہ پاکستان تو کیا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی comparison نہیں ہے سوپر ڈوپر سٹارز ہیں بلے بازی میں دیکھ لیجئے اور اب بالنگ میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے تو مقابلہ نہیں ہے اب ہم امیدیں لگائے رکھیں میں آپ ہم سب ہمارے cricket fans کے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو penny offer کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اتنا کچھ مل رہا ہے اور ساتھ میں fame مل رہی ہے ساتھ میں آپ دیکھئے peace of mind عثمان ہمیں accept کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی جو امن و امان کی صورتحالہ بہت improved ہے very much improved ہم cricket بھی لے آئے ہیں international cricket بھی لے آئے ہیں ہمارے ملک میں شاید کوئی ایک ایونٹ بھی ہو جائے پیچھے ایشیا cup کے کچھ یہ اپنی جگہ پہ بڑی کامیابی ہے but you cannot say that کہ we are completely peaceful ہمارے ابھی بھی مسئلے چل رہے ہیں ابھی بھی مسائل ہیں there are areas in Pakistan unfortunately unfortunately for Pakistani cricket fans ان کے اندر بھی cricket کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اندین cricket fans کے اندر ہے ان کو بھی وہی quality of cricket یہ deserve کرتے ہیں جو اندین cricket fans اپنے ملک میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں but this is not in our hands کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے regarding جو ہے وہ law and order یہ آپ کے میرے